اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ باگ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کی ریسپی لے کر آئی ہوں میں لے کر آئی ہوں اروی کے کباب کی ریسپی آپ یہ کباب کھائیں گے تو یقین جانے گوشتی کبابوں کو آپ لوگ بھول جائیں گے بہت مزیدار بنتے ہیں اس کے لئے میں نے اروی لیا ہے تین پاو ٹھیک ہے اور ایک ٹی سپون میں نے کالی میچ لیا ایک ٹی سپون میں نے کھٹلا developers لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے بھنا کوٹا زیرہ ہے ایک ٹی سپون میں کھنا کھٹا سابرت ھنیا ہے ا Campbell está naamak بھی 1 ٹی سپونہ لیا ہے آپ اپنے زیکی کو مطابق لے جو گا اور ایک ٹی سپون میں نےír پ dramaticуùng پردا پر também نے کی macon 4ھوٹude رک consequ wounds یہ چاول کارٹا یہ میں نے بھر کے اسپہ کے حی电 یک چیsom ایدוס کی میاں میرشیں گی آپ اپنے بچے اپنے پیش آپ مرشیں کریں سب پہلے ہمیں کو اپنے پہلے دھولیں بھائی پیشنے سمجھ معلوم کی رکھیں کیونکہ اپنے پھلے کچھتے کی مٹی کی مرشیں گی ایسے میں یہ اربیاں ڈال رہی ہوں تاکہ اربیاں گل جائیں بیچ میں چیک کرتے رہے گا 15 منٹ کے اندر یہ گل جائیں گے انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں اور پھر ان کو تھنڈا کر کے پھر اس کے بعد آپ ان کا چھلکہ ہوتا دیے گا یہ ہم ان کو گلنے کے لئے رکھ دیتے ہیں پھر آگے کا سٹیپ کرتے ہیں اچھا یہ اربیاں ہم نے ابال لی ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھے 15 سے 20 منٹ میں یہ گل جائے گا یہ اربیاں دکھیں کٹور کنی کی کا کٹر سکتے ہیں آپ اسے مجھے کی طرح کا مطلب ہے اس کے بعد اسے مالے پھر سے ہرے رکھ کریں یہ دیکھیں بہت سائن ہے جیسے مائش کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ اربیاں جو ہے اچھے طریقے سے مائشے ہوگئے مصالے ڈال دیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا 1 تی اسپون کٹی میرز 1 تی اسپون بلیک پیپر 1 تی اسپون نمک 1 تی اسپون بھنا کٹا زیر 1 تی اسپون سابود نہیں ہے 1 تی اسپون بھنا کٹا زیر اور 2 تی اسپون آم چور پاورڈر ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ بھی ہم اس میں شامل کر کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے سارے مصالے مصالے مکس کر رہی ہے اس میں ساتھ ہی ہم اس میں میں نے چاول کاٹر جو لیا ہے یہ 4 تی اسپون ہے وہ گیت میں شامل کریں گے یہ ان کبابوں کو خرنچی بناتا ہے اور اس کے ساتھ 2 تی اسپون ہم اس میں پارن فرول لیں گے اس میں پارن فرول لیں گے یہ بائننگ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ہم ہاتھ کر لیں گے اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اس میں بہترین کباب بانتے ہیں بنایے گا آپ کو ضرور پسند آئیں گے یہ اس میں مکس ہو گے سارے اچھے سے کھو ہم ہر جنسے مکس کریں گے ہر دھنیا اور ہری میرچ تھی ہری میرچ تھی ہری میرچ تھی تھوڑی لمدی تھی ہری میرچ تھی اور میں نے لے لیتی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس میں پھر اس کے بعد ہم اس کے ٹکیا بنائیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی یہ ڈوزی بنا لیے اس کو اچھے طریقے سے میکس کر دی ہم اپنے ہاتھ کو گریسی کریں گے یوں اس پر اوائل لگائیں گے اور جس سائز کے اپنے کباب بنانے ہیں اس طرح کی ایسے یہ دیکھیں ایسے اس کی تکیاں بناتے جائیں گے اس طرح کے دیکھیں کتنے پیارے بن رہے ہیں چھکنے سے کباب یہ بنا کے ہم اسی طریقے سے کباب رکھ لیں گے میں آپ کو ایک اور بنا کے دیکھا رہتی ہوں اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائیں کہ ایسیلی بنتے ہیں اس میں کوئی پہشان ہونے کی بات نہیں ہے اور بہت مزیدار بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارے کباب بنا لیں گے ٹھیک ہے باقی ہی بنا کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرائے کی طرح ہوں نے یہ دیکھیں یہ ہماری کباب کی ٹکیا بن گئی ہے دیکھیں کتنی بیترین قسم کی بنی ہے کتنی اچھی شائنی لگ رہی ہیں کتنا پیارے کلر ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری تیار ہو گئی ہے بلکل نہ ہاتھ میں لینے سے ٹوٹ رہی ہے اب میں آپ کو فرائے کر کے بتاؤں گی کس طریقے سے فرائے کرتے ہیں اب ہم اپنے کباب فرائے کرنے کی طرح پاتے ہیں یہ دیکھیں اس وقت میں پہلے جو ہے ہم اپنے برطن میں اوائل ڈالیں گے میں نے دوا لے لیا ہے اس وقت میں اوائل ڈال دیا ہے اس وقت میں اچھی سے فرائے ہو جائیں اس طریقے سے یہ تھوڑا سے گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں کباب رکھتی ہوں اوائل ڈالیں گرم ہو گئے اب ہم اس میں کباب اپنے رکھیں گے ایک ایک منٹ میں دونوں طرف سے گورڈن ہو جائیں گے ہمارے کباب ایک منٹ میں رکھیں گے کباب رکھیں گے اسے رکھیں گے اس طرح کہ سپائی کریں گے چھوڑے کے آنچ جرمیانی کر لیں گے جب آل جرم ہو جائے گا تو جرمیانی سے بلکہ سلوٹ پھلیں گے اور اس پر ہم کبابو کو اپنے پھائی کریں گے یہ کبابوک ہم اس طرح سے آہستہ سے اٹھا کے پلٹتے جائیں گے دیکھیں کتنا پیار کباب کے بارے کلر آ رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں بالکل ٹوٹ بھی نہیں رہے sut آپ کے سامنے میں نے بنایاoti سارے مسائلہ آپ کے سامنے ڈالے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یہ لگ رہے ہیں کہ ارویت کے کوباب ہیں آپ کو بلکل بھی نہیں کوئی یک یکین میں نہیں کریں کہ Evیت کے کاب میں بینے وقت دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اب دوسری طرح سے بھی انا افضا جو کوئی کلر ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرف سے ہمارے کباب بہترین قسم کی پھر ہے دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی ہے اب ہم اس کو اتار دیں گے ہلکل درمیانی فلم پہ ہم نے اس کو کیا ہے پہلے اول کو گرم کر لیے پھر درمیانی فلم پہ ہم نے اس کو فرائی کر لیے دیکھیں بہترین قسم کے کباب بنے آپ بنائی گا آپ کو بھی ضرور پسند آئیں گے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو تھوڑی دیر میں ہمارے اروی کے بہترین کباب تیار ہیں گوش سے بھی زیادہ مزیدار آپ بنائیں آپ کو ضرور پسند آئیں گے یہ دیکھیں بلکل بھی جو ہے یہ کباب نہ ٹوٹے ہیں نہ سوفٹ ہوئے ہیں بہترین قسم کے بنے ہیں اور کھانے میں بھی انتہائی رزیز ہوتے ہیں تو آپ ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسے لگی ہے میرے اروی کے کباب اور اپنا ڈھے سارا خیال رکھیں اللہ حافظ